ہلو فرینڈز بلکم بیک ٹو می چینل آج ہم بنائیں گے کاجو نمک پارے یا پھر آپ اسے کاجو مسالہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ بہت زیادہ تیسٹی بنتی ہے چلی پھر میں اسے بنانا شروع کرتی ہوں دیکھیں میں نے مسالہ کاجو بنانے کے لیے یہاں پہ 250 گرم میدہ لیا ہے میں اسے بال میں ٹرانسفر کر دوں گی اور اب میں اس میں آٹ کروں گی ہاف ٹی اسپون آج فائن ہاف ٹی اسپون سالٹ اور اب میں اس میں آٹ کروں گی ون فورت ٹی اسپون بیکنگ پاوڈر اور اب میں اس میں آٹ کروں گی دو سے تین بڑا چمچ گھی اور اب میں ان تمام چیزوں کو ڈوائی اچھے سے میکس کر دوں گی اس سے ہمارا مسالہ کاجو بہت زیادہ ہی خستہ ہوگا اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں اسے اچھے سے میکس کر دیا ہے اب میں اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ایک اچھا سا ڈوہ تیار کر لوں گی موسیقی 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 دیکھئے میں نے اسے بیل لیا ہے اب میں اسے کسی بھی راؤنڈ کٹر سے ہاف مون شیپ دے کر کٹ کر لوں گی اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے میں نے اسے کاجو کا شیپ دے دیا ہے اب میں اسی طرح سے اسے کٹ کر لوں گی دیکھئے میں نے سارے کاجو کو اس طرح سے کٹ کر لیا ہے آئیے اب میں اسے فرائی کر لیتی ہوں دیکھئے میں نے پین چڑھا دیا ہے اب میں اس میں آئل اٹ کروں گی اور میں اسے اچھے سے ہیٹ ہونے دوں گی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آئل اچھے سے ہیٹ ہو چکا ہے اب میں اس میں کاجو ٹرانسفر کر دوں گی اور میں اسے لائٹ پراؤن ہونے تک فرائی کر لوں گی میں اسے لو ٹو میڈیم فلم پر فرائی کروں گی تاکہ یہ اندر سے اچھے سے پک سکے اب آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹ براؤن ہو چکا ہے اب میں اسے نکال لوں گی اور میں سارے کھا جو کو اسی طرح سے فرائی کر لوں گی دیکھیں میں نے سارے کھا جو کو فرائی کر لیا ہے آئیے اب میں اس کا مسالہ تیار کرتی ہوں دیکھیں میں نے اس کا مسالہ تیار کرنے کے لئے میں نے ہافتے سپونڈ کالا نمک لیا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی آدھا چھمچ ریڈ چھلی پاودر اب میں اس میں ایڈ کروں گی آدھا چھمچ کالی مرچ پاودر آدھا چھمچ آم چوب اور آدھا چھمچ چاٹ مسالہ اب میں ان تمام مسالوں کو اچھے سے مکس کر دوں گی آپ جتنا تیکھا پسند کرتے ہیں آپ اتنی مرچی اس میں ڈال سکتے ہیں اور میں اب اس مسالے کو کاجو میں آٹ کر دوں گی اور میں اسے اچھے سے مکس کر دوں گی اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اسے اچھے سے مکس کر دیا ہے اس کے اوپر اچھے سے مسالہ کوٹ ہو چکا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل مسالے دار اور بہت زیادہ کرکڑا کاجو مسالہ بن کر بلکل تیار ہے آپ اسے ایک پر ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ گھر کے بڑے اور بچے دونوں کو بہت پسند آئے گی اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا یہ کیسی بنی ہے اور اگر آپ کو میں ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا پھر ملتی ہو نیکسٹ ریسپی کے ساتھ